ناظرین آدھا واش ٹوڈے نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے جالسازی کے ذریعے دھوکہ دہی کے معاملے میں مزیمان کی گرفتاری جی ہاں ناظرین کیس کے مختصر حقائق یہ ہے کہ یہ جالسازی کے ذریعے دھوکہ دہی کا مخدمہ ہے جھوٹی دستاویدات پیش کر کے سیل ڈیٹ کو عمل ملایا گیا جس میں اے ون محمد ایوب عادل نے اے ٹو سے اے فائی کے ساتھیوں کے ساتھ سید سوہل کو دھوکہ دیا کے نام پر فروغ کا مہاہدہ عمل ملایا گیا سید سوہل نے سال دوہزار تیس میں جس کا تعلق پلوٹ نمبر دوزو اٹھارہ اندرہ سوسائیٹی کاٹے دان رنگرڈی میں واقعے ایک ہزار تین سو پچاس مربع گز پر مشتمل پروپٹی سے ہے اور اس کے رقم پندرہ لاکھ روپیے بتائی گئی ہے جو کہ لنگرہوز حیدر آباد میں اے فائی جہائش پذیر ہے سید سوہل ولد سید خواجہ عسام الدین عمر انچاس سالہ کی شکایت کے بنیاد پر مخدمہ درش کر کے تفتیش کی جارہی ہے ملزم کی تفصیلات محمد ایوب عادل ولد مرہو محمد پچاس سالہ سٹیٹ یوسف عمر کنگز کالونی شاستری پورم جبکہ اے ٹو نواب میر اکرم علی خان ولد مرہو محمد نواب چیانلیس سالہ احمد خان ولد مرہو محمد غلاب خان عمر اٹھاون سالہ کی حیثے سے ان ملزمان کی شکایت کی گئی ہے جبکہ شہباز اور ڈاکٹر ایلیاس مفرور بتائے گئے ہیں ملزمان اے ون سے اے تری کو ٹاسپوس ٹیم نے لنگرہوز پولیس کی مدد سے سری ڈی اے ادھے کمار ریڈی آئی پی ایس ڈی وائی کی نگرانی میں گرفتار کیا گیا